اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر علی ایزگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں نروس سسٹم سے لیٹڈ ایم سی کیوز جو انسٹاگرام سٹوڑی علی ایزگر صدیق والی آئی ڈی پر جو اپلوڈ کیے گئے تھے آج کی اس ویڈیو میں ہم ان ایم سی کیوز کو ڈسکس بھی کرنے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ریزلڈ انیلائیسز جن جن لوگوں نے باقاعدہ وہاں سٹوڑی پر جا کے پارٹسپیٹ کیا تھا تو ان کی کیا آنسر تھے کتنے بچوں کے کریک تھے یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو آج کی اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے ایس یو جوال آپ سے ریکویرس کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کائنڈلی آج ہی آپ ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام ایمپورٹڈ ویڈیوز کی نوٹیفکیشن بھی آپ کو ریسیب ہو سکے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ریسٹنگ میمبرین پوٹینشل آف نیرون نیرون کو جب سٹیملس نہیں ملتا اس وقت اس کی نیرولیما پر اس وقت اس کی میمبرین کے پاف جو پوٹینشل ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے ریسٹنگ میمبرین پوٹینشل ہمیں بتانا ہے ریسٹنگ میمبرین پوٹینشل کی ویلیو کیا ہوتی ہے آپشن اے میں کہا جارہ 50 ملی وولٹ آپشن بی میں کہا جارہ منس 60 ملی وولٹ آپشن سی میں کہا جارہ منس 70 ملی وولٹ اور آپشن ڈی میں کہا جارہ منس 80 ملی وولٹ تو چار اوپشن ہمارا پاس ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کا کریکٹ آنسر کیا ہے تو 724 سٹوڈنٹ نے اس mcq میں پارٹسپیٹ کیا ہے یاد رہے mcq پارٹسپیٹ کی تعداد جہے وہ بڑھتی جاری ہے جس میں سے 157 سٹوڈنٹ نے کریکٹ مارک کیا ہے مائنس 170 ملی وارڈ یاد رہے گا اکثر بک میں رینج دیوی ہوتی ہے لیکن ایوریج کر کے اکثر جگہوں پر مائنس 70 ملی وارڈ لکھا ہوا ہے جو کہ اس mcq کا آنسر ہے جبکہ سب سے زیادہ جو mcq مارک کیا وہ ہے مائنس 60 ملی وارڈ جو کہ 191 سٹوڈنٹ نے جہے وہ مارک کیا آپشن ا جہے وہ 59 اور آپشن د جہے وہ 16 ملی وارڈ نے مارک کیا تو 157 سٹوڈنٹ کا یہ mcq جہے وہ کریکٹ ہے اگر دیکھا جائے تو 20% بچوں کا کریکٹ ہے اور 80% بچوں کا آنسر جہے وہ یہ غلط ہے نیکس mcq جو آپ سے پوچھے گیا تھا مین ٹرانس میٹر فور سائنپسس that lie outside of cns سینٹرل نیروس سسٹم سے outside جو بھی سائنپس بنتا ہے اس میں مین نیرو ٹرانس میٹر کونسا ہوتا ہے آپشن ا میں کہا جارہا ہے سیرو ٹونین آپشن ب میں کہا جارہا ہے ایسیٹال کولین آپشن سی میں کہا جارہا ہے دوپامین آپشن ڈی میں کہا جارہا ہے ایڈین ندین تو مین نیرو ٹرانس میٹر ان سائنپسس پہ سائنپس آپ کو معلومین ایک کنیکشن ہوتا ہے دو نیورون کے درمیان تو وہ کنیکشن جو سینٹرل نیروس سسٹم سے باہر ہوگا یعنی سپائنل کوڈ اور برین سے باہر اگر ایسا کوئی کنیکشن ہے اس میں مین نیرو ٹرانس میٹر کونسا ہوتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس کا ریسلٹ انیلائیس 650 سٹوڈنٹ نے جو ہے وہ participate کیا جس میں اسے 240 سٹوڈنٹ نے جو ہے وہ آنسر جو مارک کیا ہے وہ ایسیٹال کولین ہے جو کہ اس کا correct آنسر ہے آپشن اے سیرو ٹونین 32 سٹوڈنٹ نے مارک کیا آپشن سی ڈوپامین 85 اور ایڈینالین 28 سٹوڈنٹ نے جو ہے وہ مارک کیا ہے تو اس کا correct آنسر ہمارے پاس ہے 240 نیکس ہمارے پاس ہے ایفیکٹرز ان دہ ہیومن بوڈی ویچ ریسپونس تو اسٹوڈلس ایفیکٹرز ان دہ ہیومن بوڈی ہیومن بوڈی کے اندر ایفیکٹر کونسے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ریسیپٹر پھر وہ پھر نیرون آ جاتا ہے اور پھر ایفیکٹر ہوتا ہے تو ایفیکٹر کونسے ہوتے ہیں آپشن اے میں کہا جار ہے گلینڈس آنلی آپشن بی میں کہا جار ہے بونس آپشن سی میں کہا جار ہے مسل اور آپشن ڈی میں کہا جار ہے بود اے این سی تو یہ دیکھتے ہیں correct answer اور result analysis 614 سٹوڈنٹ نے جو ہے وہ participate کیا ہے جس میں اسے correct answer ہمارے پاس تھا یاد دکھئے گا ایفیکٹر اورگن جو ہے وہ مسل اور گلینڈس دونوں ہوتے ہیں تو 287 سٹوڈنٹ کا answer جو ہے وہ correct ہے option A جو ہے وہ 42 سٹوڈنٹ نے مار کیا option B 12 سٹوڈنٹ اور 59 سٹوڈنٹ نے جو ہے وہ مسلس والے option پر select کیا ہے اس کا correct answer ہمارے پاس 287 next ہمارے پاس سوال آپ سے پوچھا گیا the pathway of reflex section is بہت ہی آسان سوال option A reflex option B membrane potential option C reflex arc option D stimulus reflex section کا جو پاتھ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں reflex arc جو بہت ہی آسان سوال تھا almost 50% بچوں کا جو ہے وہ answer correct ہے 289 بچوں نے reflex arc مار کیا جبکہ 17 سٹوڈنٹ نے option A option B 50 سٹوڈنٹ اور option D 36 سٹوڈنٹ نے جو ہے وہ select کیا ہے دیکھیں اتنا آسان ہم سے کیوں بہت سے بچے غلط کر رہے ہیں next CNS is composed of central nervous system میں کیا کیا پائے جاتے ہیں option A میں کہا جا رہا ہے associative neurons option B میں کہا جا رہا ہے sensory neuron option C میں کہا جا رہا ہے motor neuron option D میں کہا جا رہا ہے all of these تو چار option ہمارے پاس ہیں دیکھتے ہیں اس کا result analysis تو 562 سٹوڈنٹ نے participate کیا جس میں سے 275 سٹوڈنٹ کا answer correct ہے کیونکہ central nervous system میں associative neuron, sensi neuron اور motor neuron جو ہیں وہ سب پائے جاتے ہیں next ہم سے کیا آپ سے پوچھے گیا skeletal muscles are controlled by skeletal muscles کو کون کنٹرل کرتا ہے option A میں کہا جا رہا ہے sympathetic nerve parasympathetic nerve option C somatic nerve and option D autonomic nerve تو چار option ہمارے پاس ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کا result analysis 546 سٹوڈنٹ نے جہے وہ participate کیا اور ان میں سے 176 سٹوڈنٹ نے جہے وہ answer select صحیح کیا ہے somatic nervous system یہاں دکھئے کہ somatic nervous system جہے وہ voluntary control کو جہے وہ participate کر رہا ہوتا ہے voluntary system کو control کرتا ہے اور skeletal system جہے وہ voluntary contract اور relax کرتے ہیں تو 176 سٹوڈنٹ کا جہے وہ answer correct ہے option A 84 بچوں نے select کیا 58 بچوں نے option B اور 64 بچوں نے جہے وہ D تو اگر دیکھا جائے تو almost 30% بچوں کا answer correct ہے اور 70% بچوں کا answer جہے وہ غلط ہے the largest part of the brain brain کا largest part کونسا ہے option A seribellum option B medula option C thalamus and option D seri brum دیکھتے ہیں اس کا result analysis 535 سٹوڈنٹ نے اس میں participate کیا اور 227 سٹوڈنٹ کا جہے وہ answer correct ہے seri brum جبکہ seri bellum 127 سٹوڈنٹ نے mark کر لیا دیکھو بیٹا یہ result analysis اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو idea ہو انٹی تیس میں بہت سے بچوں کیوں fail ہو جاتے ہیں majority بچے اگر دیکھا جائے تو 70 to 80% بچے انٹی تیس میں fail کیوں ہوتے ہیں تو ہمارے result analysis میں بھی result same ہے آپ کے سامنے بھائی کوئی آسمان سے آکر آپ کو تیاری نہیں کروائے گا آپ نے خود سے میند کرنی ہوگی تو یہاں ہمارے result analysis بھی final انٹی تیس کے بچوں کی طرح ہی آ رہا ہے دیکھیں 127 بچوں نے seri bellum مار کر لیا یعنی اتنا basic mcq تھا اور اس میں option b اور c والے بھی بہت سے بچے ہیں تو 227 بچوں کا correct ہے next ہے long term memory stored long term memory کس میں store ہوتی ہے option a seri bellum option b cerebrum option c hippocampus and option d medulla oblongata بہت یہ آسان سوال تو 268 student نے long term memory کہاں ہوتی ہے hippocampus کے انتر store ہوتی ہے correct کیا ہے almost یہ دیکھا جائے تو 50% بچوں کا answer جائے وہ correct ہے next ہمارے پاس ہے which is not the part of hindbrain ان میں سے کون سا hindbrain کا part نہیں ہے option a medulla oblongata option b pons option c seri bellum and option d thalamus تو a b c d چار option ہمارے پاس ہے آئیے اس کے result analysis کی طرف بڑھتے ہیں تو result analysis 523 student نے اس میں participate کیا ہے اور اس میں سے 209 student کا answer correct ہے telomus جو ہے وہ 4 brain کا حصہ ہے اور option a 36 بچوں نے سے لے کیا ہے option b 83 بچوں نے اور option c seri bellum 68 بچوں نے تو almost دیکھا جائے تو 40% بچوں کا answer اس کا correct ہے next ہمارے پاس ہے structure which response are called وہ structure جو response دیتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں یہ ہماری story کا جہے وہ کل کا جہے وہ last time سے کیوں تھا option a effector option b nerve option c receptor and option d sense organ تو چار option ہمارے پاس ہے اور آپ نے ایک option جہے وہ select کرنا ہے ڈیکھتے ہیں اس کا result analysis کیا ہے 523 student نے جو اس میں پارسپیڈ کیا ہے اور 218 student کا جہے وہ answer correct ہے a factor جبکہ receptor 93 بچوں نے جو وہ correct کیا بھائی receptor تو اس ٹیبلس کو receive کرتا ہے یہ بھی دیکھو اتنا آسان mcq 93 بچوں نے غلط کیا اور 24 بچوں نے nerve select کیا اور option d جو ہے وہ 48 بچوں نے select کیا تو اس کا correct answer ہمارے پاس جو ہے وہ 218 ہے اور یہاں جا کر nervous system selected جو ہم نے mcq upload کیے تھے وہ ہو گئے تو یاد دکھئے کہ daily ہم جو ہے وہ instagram id aliasgarhziddiq جو id ہیں instagram پر اس کو اگر آپ باقعیدگی سے follow کرتے ہیں تو story پر آپ کے سامنے روزانہ 10 mcq آتے ہیں اور آپ نے وہاں اس میں return میں type نہیں کرنا ہوتا آپ نے just click کرنا ہوتا ہے جو آپ کو correct option لگ رہا ہوتا ہے تو daily آپ 10-10 mcq اگر آپ solve کرتے جائیں گے اور ان کو ہم mcq ویڈیو کی شکل میں discuss کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی mcq کی practice جو ہے وہ اور زیادہ اچھی ہوتی جائے گی اور register group میں تو آپ کو معلوم ہے ہر افتے 50-50-50 mcq کا online test ہوتا ہے اس کے لئے کئی lectures ہوتے ہیں تو مزید practice کے لئے آپ ہمارا register group بھی join کر سکتے ہیں thank you very much اللہ حافظ